اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سہیل تو آج کی اس ویڈیو ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے آپ کو سکرین پر سامنے نظر آ رہا ہے کونٹینٹ ٹائپس ان ورڈپریس ورڈپریس میں کتنے ٹائپس کا کونٹینٹ ایویلیبل ہوتا ہے چیک ہے آپ کو دیفنیٹلی یہ تو پتا ہے کہ یہ جو سارا کونٹینٹ سیف کہاں ہوتا ہے ڈیٹا بیس کے ٹیپلز میں اس سے پہلے کہ ہم وہ ٹیپلز دیکھیں ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ ورڈپریس میں کون کون سے ٹائپس ان کس کس ٹائپس کا کونٹینٹ ہے فار ایکزمپل میں آپ کو ایک شارٹ جو ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا اسپلین کرتا ہوں سب سے پہلے کیا آتا ہے انہیں بہت ہیں جی پوسٹس پوسٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں جی نمبر میٹر نہیں کرتا پیجز آتے ہیں اس میں پیجز کے بعد کسٹم پوسٹ ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو ہم کسٹم پوسٹ ٹائپ جو ہم خود کریئٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اٹیچمنٹس ہوتی ہیں اٹیچمنٹس میں ہوتا ہے آپ کے ویڈیوز آڈیوز پیڈی آئیف ایمیجز ٹھیک ہے ایٹسٹرا ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ اس کے بعد آتا ہے جی لنکس ہیں ٹھیک ہے بہت سارے لنکس جو آجاتے ہیں اس کے بعد ہیں نیوگیشن مینیو ایٹمز ہیں ٹھیک ہے نیوگیشن جو مینیو آئیٹمز ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کونٹنٹ ٹائپ ہے اس میں ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ سارے جو نیوگیشن مینیو ہیں جو یہ انڈویجولی ایک پوسٹ کے طور پر سیو ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک مینیو جو ہے فرض کرنے بھائید انڈویجولی ایک ڈیٹی بیس کے لاغ اس کے اندر ایک پوسٹ ہوگی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے جی اس میں کونٹنٹ ٹائپس جو مطلب کے کونٹنٹ ٹائپس ہے اس میں وہ جن میں ڈیٹا ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے فار اکزمپل اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آتا ہے جی ٹائپس ہے اس کے بعد آتی ہیں اس میں آتے ہیں ٹائگز اس کے بعد آتی ہیں کسٹم ٹکسانومیز ٹھیک ہے کسٹم ٹکسانومیز ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے جی پوسٹ میٹا ڈیٹا ٹھیک ہے کسٹم ٹکسانومیز جو کبھی آپ کو پتہ یہ وہ کیا ہوتی ہیں ہم یہ بولتے ہیں ٹائگز اور کٹیگریز یہ بھی ہے کہ حساب سے ٹکسانومیز ہی ہوتی ہیں لیکن کسٹم ٹکسانومیز ہی وہ ہوتی ہیں جو ہم خود کریئٹ کرتے ہیں اپنے لئے اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور ٹائپ آف ڈیٹا کی ان میں یہ ہے ان میں کیا آتا ہے ان میں ہوتی ہیں جی فار اکزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آجاتے ہیں جی یہ ہیں ڈبلی آئی ڈی ڈی ویڈٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری بہت ساری آپشنز جو ہم سیو کر رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یوزرز ہیں ہمارے فار اکزمپل سبسکرائبر رائٹر ایڈیٹر ایڈیٹر کنٹریبیوٹر ٹھیک ہے ایڈبن فار اکزمپل میں نہیں اس کے بعد جی ملٹی سائٹس ہیں یا سائٹس آپ کہہ سکتے ہیں سائٹس جو ہے ملٹی سائٹ کے طور پر سیو ہوتی ہیں وہ بھی اس میں ایک ڈیٹر ٹائب ہے ٹھیک ہے ہارڈ کوڈر کنٹنٹ ہوتا ہے جو ہم ایک کسی پلگ ان میں یا تھیم میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ہارڈ کوڈر کنٹنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو ہوتا ہے تھرڈ پارٹی کنٹنٹ بھی اویلیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں اس میں آپ نے کیا کہ دیکھا ہے ایک ہوتا ہے اس میں سب سے بھی کنٹنٹ ٹائپس کیا ہیں پوسٹس ہیں پیجیز ہیں کسٹم پوسٹ ٹائپس ہیں اٹیجمنٹس ہیں لنکس ہیں نیویگیشن مینیو آئیٹمز ہیں ٹھیک ہے جو ڈیفرینٹلیس ڈیٹا بیس میں سٹور ہوتے ہیں اس کے بعد کٹیگریز آتی ہیں ٹیگز ہیں کسٹم ٹکس آنمیز ہیں پوسٹ میٹا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ اب یہ ہے جو ڈیفرینٹ ٹائپس میں ڈیٹا بیس میں سٹور ہوتی ہیں جس میں ویڈٹس ہیں آپشنز جو کسٹمائز کر کے ہم دیتے ہیں یوزر سے ٹھیک ہے جسرا اڈیٹر ہے سبسکرائبر ہے اچھا ہے اس کے بعد ملٹی سائٹس ہیں ہارڈ کوڈڈ کنٹنٹ کافی زیادہ آجاتا ہے اور کچھ ثرڈ پارٹی کنٹنٹ بھی آفیلبل ہوتا ہے اس میں فارغ اب یہ جو سارا ڈیٹا ہے یہ ظاہر ہے ڈیفنیٹلی کہیں نہ کہیں سیف تو ہوتا ہے ڈیٹا بیس میں ٹھیک ہے یا ہر ایک ڈیٹا کی کوئی نہ کوئی ہر ایک کی یا کسی الگ کی یا کسی سیپریٹ کی کوئی نہ کوئی انٹری ڈیٹا بیس میں ڈیفنیٹلی ہوتی ہے فار ایکزمپل فار ایکزمپل جو پوسٹ جو پوسٹ ہوتی ہیں فار ایکزمپل ٹھیک ہے مظاہر ہے لنکٹ ہوتی ہیں کسی آؤ ڈیٹا کے ساتھ ٹھیک ہے فار ایکزمپل اسے کسی یوزر نے پوسٹ کیا ہے ایڈمن نے کیا ہے ایڈیٹر نے کیا ہے ٹھیک ہے ورڈپریس کو پتا ہے ورڈپریس کا جو سٹرکچر ہے اسے یہ آئیڈیا ہے کہ یہ کون سے کون سا جو یوزر ہے کون سا کونٹنٹ پوسٹ کر رہا ہے کونٹنٹ ٹائپس ورڈپریس میں جو ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ورڈپریس کے جو ڈیٹا پہ سٹرکچر ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور وہ کس طرح کام کرتا ہے اور کونٹس اور ٹیبل کس کے ساتھ اٹھائچ ہے اور کس کے لنکس کس کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے میری سیمپل ہے خوش رہے ہیں خوش رکھیں میں نے یہ پیج آپ کے لئے بنایا اگر میں اسے ہم دوبارہ ویو کریں سیو کرنے کے بعد تو یہاں بھی ہم اسے دیکھ لیں گے جو ہم نے آج کام کیا ہے سیمپل کونٹنٹ ٹائپس ہیں پوسٹ پیجیز وغیرہ وغیرہ یہ سارے ٹیگز ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں ہمارے پاس ٹھیک کیوں گائز با بائے ٹھیک ہری ٹھیک Красỉ ٹھیک ٹھیک ٹھیک